بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ناظرین آپ کو دکھانے والا ہوں سی بی ڈی فلائی آوار یعنی باب پاکستان فلائی آوار کے یہاں پر کتنا کام ہوا ہے مجھے کافی کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ باب پاکستان فلائی آوار کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں تاکہ وہاں کی بھی جو پروگریس ہے کام کی اس کا بھی پتہ لگ جائے کہ ابھی تک کتنا کام ہوا ہے تو آج یہاں پر آنے کا مقصد یہاں پر لیٹس پروگریس فلائی آوار کی جو سی بی ڈی کا فلائی آوار بھی کلاتا ہے اس کا دکھانا کی کنسٹرکشن کا کام یہاں پر کتنا ہوا ہے تو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہوئے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی چانے اچھا ناظرین تو سب سے پہلے میں آپ کے سی بی ڈی فلائی آوار کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پر جو کام دو مہینے پہلے تھا جیسا کام ہوئے تھا ویسے ہی کام ابھی بھی ہے یعنی وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ جو خالی وہاں سے لے کر اور وہ اس پوائنٹ تک وہ کام ایک سے دو مہینے پہلے بھی اسے تھا اور ابھی بھی ایسی یہاں پر ابھی کام نہیں ہوا سی بی ڈی کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس کو تیز جون تک اس فلائی آوار کو سی بی ڈی فلائیور یا باب پاکستان فلائیور کو مکمل کر لیں گے لیکن تیس جون کیا تیس جولائی آگے پندرہ سولہ جولائی بھی آج ہو گئی ہے جولائی کا مہینہ بھی ختم ہونے والا بھی کام یہ والا بھی جو پورشن یہ مکمل نہیں ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں کہ ڈاکومنٹ اور معاہدہ جو ہوا حکومت پنجاب کے ساتھ اس میں سی بی ڈی کا یہ والا فلائیور جو ویڈیو کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا معاہدہ کے مطابق ستمبر دوہزار چوبیس میں اس کو مکمل کرنے کی طریق ہے کہ ستمبر دوہزار چوبیس میں یہ فلائیور کو ہم مکمل کر رہیں گے معاہدہ کے مطابق ابھی تو جولائی چل رہا ہے جولائی کا میڈ ہے جا آگے پھر اگست آگے ستمبر ستمبر تک انشاءاللہ یہ فلائیور مکمل ہو جائے گا لوگ پوچھتے ہیں کہ کام سلو ہو رہا ہے معاہدہ کے مطابق دیکھا جائے تو کام تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن باقی جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کام سلو ہو رہا ہے لیکن معاہدہ کے مطابق کام ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ ستمبر میں یہ سی بی ڈی فلائیور کی بات کر رہا ہوں کہ ستمبر میں یہ فلائیور مکمل ہوگا اچھا دوسری جانے باتیں یہ باب پاکستان یہی وہ ایریا ہے جہاں پہ کرکٹ گراؤنڈز ہاکی گراؤنڈ کبڑی کھاڑا پارک جوگنگ ٹریک اور اس کے ساتھ میوزیم وغیرہ جو آنا اسی جگہ پر اسی گراؤنڈ کے اندر سارا کچھ بنے گا اور اسی سے پھر آگے سات سو سے آٹھ سو گاڑیوں کا پارکنگ ایریا بھی وہاں پہ مختص کیا جائے گا اس گراؤنڈ میں ٹھیک ہو گیا یہ آس پاس کا ایریا دیکھ لیں یہاں پر ٹوٹل دکھا دوں کی چاروں طرف یہاں پر مٹی ہی مٹی پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کام ہو رہا ہے اب دوسری چیز ہے آپ کو یہاں پر دکھا دوں یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ہائیڈ کافی انچی ہو گئی ہے آپ اس کے اندر دیکھ یہ مضبوطی کے لئے انہیں لگائے ہوں ہے یہ چھوٹی چھوٹی لکڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھوٹی چھوٹی لکڑی آپ کے اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی میں ذرا زوم کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں سے یہ ایریا جب یہاں سے فلایور مکمل ہو جائے گا یہاں پر ٹوٹل گرینری گرین ایریا بن جائے گرین بیلٹ بن جائے گی تو یہ ایریا بہت ہی زیادہ خوبصورت بن جائے گا سامنے آپ دیکھ لیں ارفہ کریم ٹاور اور بس یہ یہاں پر یہ ہے اب میں چلتا ہوں فلایور کے اوپر جہاں پر یہ مٹی ڈال رہے ہیں اور اس کا ہائیڈ جو آنا اونچی کر رہے ہیں وہاں پر دکھاتوں کام کی صورتحال کیا ہے تو پھر آئیں میرے ساتھ ہی جی نظرین تو اس وقت میں فلایور کے بالکل اوپر آ چکا ہوں وہاں پر آج میں آپ کو کام دکھانے والا ہوں کہ یہاں پر کتنا کام ہوا ہے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم تسلی ہو جائے کہ کام یہاں پر ہو رہا ہے کتنا کام ہوا یہ بھی جو آنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہیں کہ اس کے اوپر ابھی تک کتنا کام ہوا لیٹس پروگریس کیا ہے یہ یہاں پر آنے کا مقصد صرف اتنا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب لازمی کیا کریں ویڈیو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں فل ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لیکن چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیا کریں چلو تو پھر چلتے ہیں آپ کو دکھا دوں یہاں کی لیٹس پروگریس آئے میرے ساتھ ہی پھر اچھا جی ناظرین تو یہ ہے اس کا بلکل فرنٹ فرنٹ میز یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اگر آپ والٹن سے آنا چاہ رہے ہیں سی بی ڈی کلمہ چو کی طرف تو یہ وہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہے ادھر سے تین لائنے والا تین لائنے والا یہ فلائیور ہے اس کی ٹوٹل لیند فلائیور کی ہے 1.2 کلومیٹر اس کی ٹوٹل لیند ہے تین تین لائنوں میں دونوں طرف تین تین لائنے ہیں اب یہ تین تین لائنے کیوں ہیں یہ آپ کو بتا دوں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تین گاڑی لائنیں اس لیے ہیں کہ اگر خواہ نہ خواستہ کوئی گاڑی خراب ہو جائے ایک لائن پر تو اس کی وجہ سے باقی جو دو لائنیں ہیں اس کے اوپر ٹریفک کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹریفک سٹک نہیں ہوگی باقی دو لائنوں پر ٹریفک چلے گی اگر یہاں پر دو لائنیں ہوتی ایک لائن گاڑی خراب ہو جاتی ایک لائن پر وہ گاڑی فز جاتی نہ آگے جانے کے لیے جا سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی تو پیچھے سے آنے والے جو ٹریفک ہے انہوں نے سٹک ہو جانا تھا ٹریفک یہاں پر لوڈ بہت شدید ہو جانا تھا جس کی وجہ سے یہ تین تھی لائنیں کی ہے انہوں نے کہ اگر ایک گاڑی خراب ہوتی ہے ایک لائن کے اوپر باقی جو دو لائنیں ہیں باقی گاڑیوں کا رخ اس دو لائنوں کی طرف کیا جائے تاکہ ٹریفک سٹک نہ ہو کیونکہ اس روڈ کے اوپر فلائور کے اوپر پریشر بہت زیادہ آنے والا ہے فیروز پور روڈ پورا والٹن روڈ اور ڈیفینس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے فیروز پور روڈ کی ٹریفک جو ڈیفینس کے اندر جائے گی وہ اس چیز کو اس جگہ کو استعمال کرے گی اور جو والٹن سے سی بی ڈی کلمہ چوک فلانا فلانے نہیں فیروز پور روڈ پر جانا چاہتے ہیں وہ یہاں اس فلائور کو استعمال کریں گے کیونکہ والٹن سے کلمہ چوک تک جانے کے لیے دو سے تین منٹ میں آپ پہنچے آئے کریں گے اگر اس سی بی ڈی فلائور کو آپ یوز کریں گے لیکن اگر آپ فیروز پور روڈ استعمال کریں گے تو آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا تو اس لیے یہاں پر ٹریفیکل لوڈ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے باقی آپ یہ حالات دیکھ سکتے ہیں یہ میں در بیک سیٹ پر دکھا دوں یہاں پر انہیں سارا کچھ پتھر وغیرہ ڈال دیئے ہیں اوپر ریت بھی ڈال دیئے ہیں یعنی کہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے اب جو آگے جو فلائور ہے وہاں تک یہ دیکھیں آپ کہ فلائور کے بالکل نزدیک تک ریت وہاں تک انہوں نے وہ مٹی وغیرہ ڈال دی اور یہ تقریباً کوئی تین سے چار فٹ تک بس صرف سپیس رہا گیا وہ اس میں بھی مٹی ڈال جائے گی یہ یہاں کی ویڈیو تھی کہ یہاں پر ابھی تقریباً جو کام ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ کا کام یہاں پر ابھی رہت ہے بس وہ جس وقت مٹی پہنچ گئی اس کے لیول تک پھر اس کے اوپر سڑا کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا تقریباً اس پر لگے گا ڈیڑھ سے دو ماہ اور لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں کیونکہ ستمبر دو ہزار چوبیس مہادے کے مطابق اس کی ڈیڑھ ہے تو انشاءاللہ بھی سولہ جولائی ہے آج ڈیڑھ جولائی اگست ستمبر یہی وہ یعنی کی ڈیڑھ ماہ رہا تھا انشاءاللہ اس ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر یہ پورا فلائیور آپ کو مکمل ملے گا دیکھیں گے آپ اس کو باقی گرمی شدت بہت زیادہ ہے تو چینل کو اب کریں سبسکرائب تاکہ ہمیں جو ہونے ویڈیو بنانے کا کم از کم کوئی نہ کوئی ریوارڈ مل سکے ریوارڈ ہمارا یہی ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی خوش قسمت یہی ہے لیکن جہاں پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو ہے آنے والی لیٹر سب ڈیٹس ہیں کنسٹرکشن کی حوالے سے یا کوئی عام ٹریبل وی لوگیں گے وہ آپ تک بربط پہنچ جائے کریں ٹھیک ہو گئے یہاں پہ آس پاس بھی دیکھ لیں ایک اور ویزٹ یہاں کا آس پاس کے ایریا دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں آپ سے جوانا اجازت چاہوں گا یہ ٹوٹل کام میں نے آپ کو یہاں پر سی بی ڈی فلائیور کا دکھا دیئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نیو ویڈیو اور لیٹر سب ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو کا اختزام یہی پر کرتے ہیں اللہ حافظ